بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کو عذیت دینے کے بعد بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنی باری کا انتظار کرو کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش رہ سکتا ہے لیکن روزے محشر وہی اس کے گلے کا توق ہوگا جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا جس کے پاس دعا موجود ہیں اس کے پاس تمام حل موجود ہیں اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو جس دن اس نے رسی کھینچ لی موں کے بل ہی گرو گئی جب اپنوں میں غدار مکار منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے بیٹے کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز مانگنے کی ضرورت نہ پڑے اور بیٹی کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز دینے کی ضرورت نہ پڑے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے کسی کا اتنا دل مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کی آہ ارش تک جاتی ہے جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے سب کے بالے میں اچھا سوچتا ہے سب کا خیال رکھتا ہے وہی انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلا رہ جاتا ہے عبادات ضرور کیجئے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیئے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے موسیقی